اسلام علیکم کسی بھی بلوگ پوسٹ یا آرٹیکل میں اس کی ہیڈنگز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اب یہ کتنا ہوتا ہے جانیں گے اسی کلاس میں یعنی کلاس ففٹی ون میں تو چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان المبارکی بہت بہت مبارک بات اور میں امید کرتا ہوں آپ کے روزے اچھے سے گزر رہے ہوں گے اچھا ہم ہیڈنگز کی بات کرتے ہیں بلوگ پوسٹ میں ہیڈنگز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہیڈنگز کی اہمیت سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرواؤں گا جس کو کرنے کے بعد آپ کو ہیڈنگز کی اہمیت خود بخود سمجھ آ جائے گی دیکھیں میں آپ کو دو نیوز دکھاؤں گا ون بائی ون آپ کے پاس پانچ سیکنڈ ہوں گے اور آپ نے پانچ سیکنڈ میں بتانا ہے کہ یہ نیوز کس چیز سے متعلق ہے تو یہ آپ کے سامنے نیوز ون ہے تو پانچ سیکنڈ ہو گئے اب آپ بتائیے کہ اس نیوز میں کیا تھا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ابھی دوسری لائن تک ہی پہنچے ہوں گے اور ٹائم ختم ہو چکا آپ نے ابھی پوری نیوز پڑی نہیں اب میں آپ کو نیوز 2 دکھا رہا ہوں اس کو دیکھئے اور آپ نے پانچ سیکنڈ کے بعد مجھے بتانا ہے پانچ سیکنڈ ہو گئے اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کافی حد تک آل موسٹ سیونٹی پرسنٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس نیوز کے اندر کیا موجود ہے کیونکہ آپ نے ہیڈنگ پڑی ہے اب جو فرسٹ نیوز تھی اس میں صرف ٹیکس تھا جب تک آپ اس کو مکمل نہیں پڑیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اب کیونکہ میں نے ٹائم کی لیمٹ لگا دی تھی اس لئے پانچ سیکنڈ میں آپ تھوڑا سا ہی پڑھ پائے ہوں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوگا لیکن جو دوسری نیوز تھی اس میں ہیڈنگ بھی موجود تھی تو میں نے اب پانچ سیکنڈ کی جو ٹائم کی لیمٹ لگائی ہے اس میں اٹ لیسٹ آپ ہیڈنگ تو پڑھ پائے ہوں گے اور اس سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس نیوز کے اندر کیا موجود ہے تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ آپ کا اگر ایک بلوک پوسٹ ہیڈنگ کے ساتھ ہے اور ایک بلوک پوسٹ بغیر ہیڈنگ کے ہے تو جو ہیڈنگ کے ساتھ ہوگا وہ یوزر کے لیے آسان ہوگا اس کو سمجھنا آسان ہوگا اس کا ٹائم کم لگے گا اس کو مشکلات نہیں آئیں گی تو یہ امپورٹنس ہوتی ہے ہیڈنگ کی تو سب سے پہلے ہم ہیڈنگ کی ٹائپس جانتے ہیں کہ ہیڈنگ کی ٹائپ کتنی ہے ویب کی دنیا میں ہیڈنگ کی ٹائپس ہوتی ہیں H1 سے لے کر H6 تک یہ چھ ٹائپس ہوتی ہیں H1 ہیڈنگ کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہوتی ہے اور سائز کے لحاظ سے بھی یہ ہیڈنگ بڑی ہوتی ہے اور H6 سائز کے لحاظ سے چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی امپورٹنس بھی کام ہوتی ہے اور اسی طرح H1 سے H6 تک باقی ہیڈنگ کی بھی ترتیب ہوتی ہے ایک بلوک پوسٹ میں یا بلوگر میں ایچ ون ہیڈنگ میجر ہیڈنگ کے نام سے جانی جاتی ہے ایچ ٹو ہیڈنگ ہیڈنگ کے نام سے ہوتی ہے ایچ تری سب ہیڈنگ کے نام سے ہوتی ہے اور ایچ فور مائنر ہیڈنگ کے نام سے ہوتی ہے تو جب بھی آپ ایک بلوگ پوسٹ لگائیں گے تو اس میں آپ کو یہ چار ہیڈنگز ہی ملیں گی اب ان کی پوزیشن میں آپ کو بلوگ میں دکھا دیتا ہوں جب آپ ایک بلوگ پوست لگانے کے لئے بلوگ کے ایڈیٹنگ موڈ میں آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے ہیڈنگ اگر ہم یہاں کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے یہ میجر ہیڈنگ ہے یعنی ایچ ون ہے یہ ہیڈنگ ہے یعنی ایچ ٹو سب ہیڈنگ یعنی ایچ تھری اور مائنر ہیڈنگ یعنی ایچ فور ایچ فائیو اور ایچ سکس اس میں نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لگانا چاہیں تو کوڈنگ کے ذریعے لگا سکتے ہیں وہ کیسے اگر میں یہاں سے ادھر کلک کروں اور سوچ کر جاؤں ایچ ٹی ایمل ویو میں تو یہاں پر ہمیں کوڈنگ موڈ نظر آ رہا ہے جہاں پر ہم جو ایچ ٹی ایمل لینگویج ہے اس میں کوڈنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو ایچ فائیو یا ایچ سکس ہیڈنگ کا استعمال کرنا پڑے تو آپ کس طرح سے لگائیں گے دیکھیں آپ کو ایک اینگل بریکٹ لگانی ہے اس کے بعد ایچ فائیو لکھنے اور اینگل بریکٹ کو کلوز کر دینے یہاں پر آپ اپنی ہیڈنگ کا نام لکھ دیں گے جو بھی آپ ہیڈنگ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس ہیڈنگ ٹیگ کو کلوز کرنا ہے آپ اینگل بریکٹ لگائیں گے ایک فورڈ سلیش لگائیں گے اس کے بعد ایچ فائیو آپ نے لکھ دینے اور اینگل بریکٹ کو کلوز کر دینے بلکل اسی طرح سے آپ ایچ سکس ہیڈنگ کو بھی لکھ سکتے ہیں باقی آپ کی ایچ ون سے لے کر ایچ فور تک جو ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ خود بخود کریئٹ ہو جاتی ہیں ہمارے ان آپشن سے جو میں ابھی آپ کو دکھا چکا ہوں ہم کمپوز بیو میں آتے ہیں تو اگر آپ یہ ہیڈنگ اپلائی کریں گے تو یہ ایچ ون ہیڈنگ میں خود بخود کنورٹ ہو جائے گا تو ہیڈنگز کی ٹائپز تو آپ نے جان لی اب ذرا ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ہیڈنگز کو کب اور کیوں استعمال تو ہیڈنگ کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے آرٹیکل کے سٹکچر کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے مطلب ایک ریڈر کو بتاتی ہے کہ آپ کا آرٹیکل کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کہاں پر اینڈ ہو رہا ہے اگر آپ کا بلوگ آرٹیکل سٹکچرڈ ہوگا تو آپ کے گوگل میں رینک ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے کیونکہ آرٹیکل کا سٹکچرڈ ہونا بھی ایک رینکنگ فیکٹر ہے جس کو گوگل کنسیڈر کرتا ہے نمبر ٹو ہیڈنگز جی ہوتی ہے ہمارے آرٹیکل کو اورگنائز کرنے میں مدد دیتی ہے مطلب اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ سکول میں اسمبلی دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں بچوں کو ایک ترتیب سے ٹھرا دیا جاتا ہے اور اس میں وہ دیکھنے میں اورگنائز لگتے ہیں بڑا منظم لگتے ہیں تو ہیڈنگز بھی اسی طرح سے آپ کے آرٹیکل کو یک جان اور ایک منظم طریقے سے دکھاتی ہے اب مثال کے طور پر جیسے میں نے ایک آرٹیکل اوپن کیا ہے جس کی مین ہیڈنگ ہے 5 rules to write good articles اب یہ H1 ہیڈنگ ہے یہاں پر یعنی major ہیڈنگ ہے اگر ہم اس کو سکرول ڈاؤن کریں تو تھوڑا ٹیکسٹ آیا اس کے بعد ایک ہیڈنگ آگئی یعنی H2 ہیڈنگ ہے پھر نیچے ایک اور ہیڈنگ آگئی یہ بھی سیکنڈ لیول کی یعنی H2 ہیڈنگ ہے آپ دیکھیں ہیڈنگ سے پروپر پتہ چل رہا ہے کہ آرٹیکل میں کون سا کونٹینٹ کہاں پر موجود ہے ایک اورگنائز فارم میں ہے اور نمبر تھری پوائنٹ ہیڈنگز آرٹیکل کو easy to understand بنا دیتی ہیں اب اس کی مثال کیا ہے میں ہیڈنگز کو دیکھ کر ہی سمجھ سکتا ہوں کہ یہ پیراگراف کس چیز سے متعلق ہے تو دیکھیں اگر آپ کا آرٹیکل اس طریقے سے ہو جو کہ جس میں کوئی بھی ہیڈنگ نہ ہو تو آپ خود بتائیں کیا یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے ایک تو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا attraction پیدا نہیں ہو رہی اور دوسرا understand کرنا مشکل ہو جائے گا یعنی کہ جب یہ سارا پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر key paragraphs کے اندر کیا بات لکھی ہوئی ہے اور number four point headings آپ کے آرٹیکل کو easy to navigate بناتی ہیں یعنی reader کو پتہ چل جاتا ہے میں نے کہاں سے start کرنا ہے اور کہاں پر end کرنا ہے article کا یعنی flow پتہ چل جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے headings کو کب استعمال نہیں کرنا to make text look bigger آپ نے کبھی بھی اپنے text کو بڑا دکھانے کے لئے headings کا استعمال نہیں کرنا جیسے for example یہاں پر میں نے لکھا ہے my name is ناصر اور میں اس کو تھوڑا بڑا کر کے دکھانا چاہتا ہوں تو اگر میں اس کو select کر کے یہاں سے major heading apply کر دوں گا تو یہ غلط ہو جائے گا تو ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں کرنا اور دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ major heading کو آپ نے استعمال نہیں کرنا کبھی بھی block post لگاتے وقت اس کی reason یہ ہے کہ جو major heading ہوتی ہے وہ آپ کا title ہوتا ہے یعنی آپ جب title لکھتے ہیں تو آپ کا title h1 tag اس پہ لگ جاتا ہے اور وہ major heading ہو جاتی ہے اور seo point of view سے h1 tag ایک پیچ میں صرف ایک دفعہ ہی استعمال ہونا چاہیے یہ double استعمال نہیں ہوگا اب آپ نے دو کی پوئنٹس یاد رکھنے ہیں جب آپ heading کا استعمال کریں گے تو آپ نے یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہے ایک تو یہ ہے کہ always use heading in a sequence headings کو آپ نے ایک ترتیب میں sequence میں استعمال کرنا ہے اب اس بات کا مطلب کیا example کے ذریعے سمجھاتا جیسے آپ یہاں پر دیکھئے اس جگہ پہ میں نے heading apply کی ہوئی ہے یعنی کہ h2 heading کو میں نے apply کیا ہوئے اس کے اوپر اب تھوڑا میں نیچے آتا ہوں نیچے آنے کے بعد اگر مجھے sub heading create کرنی ہے تو مجھے جانا پڑے گا sub heading کے اوپر لیکن یہاں پر میں نے استعمال کی ہوئے minor heading آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اگر میں اس کو select کروں تو آپ یہاں دیکھیں یہ minor heading آ جاتا ہے تو مطلب میں نے heading استعمال کی اس کے بعد میں نے sub heading کو skip کر دیا اور میں نے نیچے text پر minor heading استعمال کر دی تو یہ sequence نہیں ہے اس میں یہ اس کو استعمال کریں گے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو sequence میں آپ use دوسرا point use heading in a proper relation to paragraphs length آپ نے heading کو پیراگراف کی جو length ہے اس کے مطابق استعمال کرنا ہے اب اس کو بھی مثال کے ذریعے سمجھا دیتنا اب جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک پیراگراف کے جو length ہے اس کا proportion نہیں ہو رہا یعنی headings زیادہ ہے as compared to paragraphs length تو اگر آپ کے پاس ایسی situation ہو کہ آپ headings create کرنا چاہ رہے ہوں لیکن آپ کے پاس جو paragraph کی length ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس میں آپ headings استعمال کرنے کے بجائے آپ نے دوسرا طریقہ استعمال کرنا وہ آپ کیا کریں گے کہ آپ نے اپنے text کو points کی صورت میں convert کر دینا ہے آپ کی heading ہوگی جو آپ بنانا چاہ رہے تھے اس کو start میں لکھنا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھئے اور اس کو underline کر سکتے ہیں اور جو paragraph ہوگا اس کو آپ آگے اس طریقے سے لکھ دیں گے یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ آپ heading کا استعمال کریں کیونکہ اس سے آپ کا seo score effect ہوگا